لیکن اس کے تین بنیادی وجوہات ہیں پہلا تو نظام تعلیم جو ہمارا ہے وہ انہیں حالہ سے آگاہی نہیں کرتا وہ انہیں صرف کتاب کی حد تک معلومات دیتا نتیجہ تن جب وہ کتاب پڑھنے کے بعد انٹریکٹ کرتے ہیں ماحول کے ساتھ تو وہ ایک ان کو شوق ملتا ہے میں جو کہ انہوں نے پڑھا ہی تو نہیں پائی جاتا جب تک آپ تعلیم کو ریٹ نہیں کریں گے معاشرے کے ساتھ یہ شکل پیدا ہوگی دوسرا جو بڑا اور شاید سب سے بڑا فیکٹر یا انصر ہے وہ ہمارے ملک کی صحافت اور میڈیا ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ ہم کس طرح سنسنی پھیلا سکتے ہیں کس طرح ہم لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ سارے پاکستانی چور ڈاکو قاتل اور انتہائی بدخلاقیاں کرنے والے افراد ہیں اور اس چیز کو اتنا بار بار دہرائے جائے کہ ایک تو برائے کا احساس ختم ہو جائے اور پھر مایوسی پیدا ہو کہ جہاں برائے اتنی پھیلی ہے میں ایلا کیا کر سکتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے کیوں بلائے تھا آپ کے لاسٹ کانوکیشن کے اندر ایک ایسے فرد کو جس نے کہ صفر سے آغاز کر کے ایک پروجیکٹ پیدا کیا اسی لئے بلائے تھا کہ طلبہ کو یہ معلوم ہو کہ ایک آدمی کیا کر سکتا ہے آپ نے سنا ہے بچپن سے کہ مجھے کوئی کاروبار کرنا ہے رشوت کے بار نہیں وہ کوئی عرشوت دینے پڑے گی برائے کوئی کیسے کام ہوگا وہ پولیس والا اس کو دینے پڑے گی برائے وہ افسر دینے پڑے گی برائے لیکن اس ملک کے اندر ایسے بہت سے افراد موجود ہیں جن عرشوت دی نالی اور کامیابرے ان کا بار نہیں جانتا حبر وہی آتی ہے کہ عرشوت لیتے ہیں پکڑا گیا یہ عرشوت کیسے نہیں لی وہ اس کا کچھ کر نہیں ہوتا مجھے کیوں نہیں پھیلے گی اور آخری چیز یہ کہ ہمارے جو والدین آج پائے جاتے ہیں ان کے پاس نہ وقت اپنے لیے ہے نہ بچوں کے لیے ہے وہ ایک میکنائز نہیں گزار رہے ہیں میکینیکل زندگی ایک ان میں سے اکثر کی اپنی صحت ٹھیک نہیں ہے ریگولیریٹی نہیں ہے چیزوں کے اندر ار ریگولیریٹی ہے پروگرام نہیں ہے لائف بچوں کے دو وقت ہے ہی نہیں ایک خاندان کے دونوں افراد کو دو تنخواہیں لانے کے لیے صبح سے شام تک کام کرنا ہے بچے کسی اور کے حوالے کرنے ہیں شام کو بچے اگر دیکھ بھی لیے جائیں تو دونوں جب دن بھر کے کام سے تھکے ہوئے دفتر کے غموں کے مارے ہوئے پہنچیں گے بھشاش بھشاش ہو کر کے حس مک بن کے بات کریں گے چچڑا کے بات کریں گے کیا کریں گے بچے کیا دیکھیں گے ان کے پاس وقت ہے کہ بچوں سے پوچھیں کہ تم نے آج جو کلاس تھی تمہاری آرٹ کی اس میں کیا تم سے کروایا گیا انگریزے میں کون سی نظم پڑھی کون سا افثانہ پڑھا کون سی کہانی پڑھی نتیان کیا ہوگا کہ جو کچھ ان کو کروایا گیا ہے وہ ان کا ذہن بنا رہا ہے آپ کا رول کیا ہے بطور پیرنٹ کے کچھ نہیں اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آج جو آپ نے بات کہی وہ بزرگوں کے ساتھ نہیں ایک تین سال کا بچہ یا بچی یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت بہت ڈپریسوں مجھ سے آپ بات نہ کریں اس سے نہیں پتا کیا ہوتا ہے ڈپریسن اگر اس سے پوچھا آپ تعریف کیا ہے اس کی لیکن وہ کہتا ہے ہی کیوں کہتا ہے اس لئے کہ آپ اس کو چھوڑ دیا ہے بالکل اور جو کچھ وہ سنتا ہے اسے وہ افزوب کر لیتا ہے تو یہ تین بنیادی محرکات ہیں ان کا حل انقلاب نہیں ہے تعلیم و تدریس ہے آہستہ آہستہ جب اس میں سو سال لگ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب تک آپ آغاز نہیں کریں گے آپ منزل نہیں پہنچ سکتے موسیقی